بھارت کے آرمی چیف نے پھر پاکستان کو للکا رہا ہے جناب آپ کے تو لائن ایف کنٹرول کے اوپر موبیینہ طور پر دہشت گردوں کے لانچنگ پیٹس ہیں ہم تو سرجیکل سٹرائکس کریں آپ نے مان لیا ہندوستان آپ کا دشمن ہے اور وہ کرے گا ہائیبریڈ وارفیر مسپسال کے طور پہ ہے اور مودی صاحب نے تو آپ جانتے ہوں گے مودی صاحب کو وہ ہے آدمی ہندوستان میں انہوں نے کہا کہ جی ایک سٹیج پہ کھڑے ہوکے ہم پاکستان کو آئیسولیٹ کر دیں گے ہم نے متین صاحب ہم نے متین صاحب رونا پیٹنا نہیں ہے رونا پیٹنا نہیں ہے ناظرین ایک بیکار جنگ ہے بے مقصد جنگ ہے جس سے کچھ حاصل نہ انڈیا کو ہے نہ پاکستان کو ہے اور خدا انہیں توفیق دے کہ وہ اس پہ کچھ سمجھوتا کہ سکے محمد علی صاحب بہت زور دیا گیا ہے کہ پیس with the neighbors یعنی ہمسائیوں کے ساتھ امن پر مبنی تعلقات وہ تو پاکستان کی اول دن سے یہ پالیسی ہے خارجہ پالیسی کام ستونے خارجہ پالیسی آپ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹری میں پڑھاتے بھی رہے پاکستان نے تو کہا افغانستان کے ساتھ بھی امن بھارت کے ساتھ بھی امن لیکن بھارت کے جانب سے تو ہمیں خونخار پہلو نظر آئے اور ابھی جس وقت یہ نیشنل پالیسی سیکیورٹی پالیسی کا اجراء ہو رہا تھا ایک روز قبل ہی بھارت کے آرمی چیف نے پھر پاکستان کو للکا رہا ہے جناب آپ کے تو لائن ایف کنٹرول کے اوپر موبیینہ طور پر دہشت گردوں کے لانچنگ پیٹس ہیں ہم تو سرجیکل سٹرائکز کریں گے اور پاکستان نے کوشن بھی کیا تو جس وقت پالیسی کا اجراء کیا جا رہا ہے اسی وقت تو بھارت کی جانب سے انتہائی نیگٹیو ریسپونس آتا ہے تو ایسی سیچویشن میں ایسے پوسچرز میں ہمسائیوں سے امن کیسے ممکن ہے جی بہت شکریہ بلکل صحیح آپ نے کہا دیکھئے جو اس وقت زمینی حقائق ہیں اور جو تذویراتی ماحول ہے اس کو اگر سامنے رکھا جائے تو آبیسلی اس ڈاکومنٹ کا اس ٹائم پہ جو اجراء ہے وہ ایک اس ڈاکومنٹ کو بہت کلوزلی ہمارے نیبرز اور انٹرنیشنل کمیونٹی نے بھی پڑھا ہوگا اور ہمارے مشرقی ہمسائے سے اس کے اوپر کمنٹری اور اس کا انیلسز آ چکا ہے اور وہ بہت باریکی سے انہوں نے ایک ایک لفظ کو پڑھا اور انیلائز کیا ہوگا اور اس پہ کمنٹس آ بھی رہے ہیں تو یہ جو آپ نے بات کی اسی حوالے سے اسی کانٹیکس میں دیکھنا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کل جب صبح کے ٹائم پہ نیشنل سیکیورٹی پولیسی کا اجراء کیا گیا تو اس کے چند گھٹوں کے بعد دفتر خارجہ کی بریفنگ میں ایک بہت امپورٹنٹ وارننگ جاری کی گئی خدشے کا اظہار بھی اور ساتھ وارننگ بھی دی گئی کہ بھارت کی جانب سے عالمی برادری کو وارن کیا گیا کہ بھارت کی جانب سے اس کے داخلی سیاسی ماحول کے پیش نظر کچھ غیر ذمہ دارانہ حرکت کی توقع ہم کر رہے ہیں فالس فلیگ آپریشن کی جانب ہے فالس فلیگ کہا جاتا ہے کیونکہ اس وقت جو یو پی کے الیکشنز آ رہے ہیں اس میں جو اس وقت صاحب اقتدار پارٹی ہے بی جے پی اس کی پوزیشن اتنی کانفیڈنٹ نہیں ہے کیونکہ ایکنومیکلی کوویٹ کی وجہ سے انڈیا نے اور جو بی جے پی کی پولیسیز بھی رہی ہیں بہت اچھا پرفارم نہیں کیا ہے تو دے نیڈ ایکسٹرنل ڈائیورجن ایکسٹرنل بہانہ جس کے بیسس پہ ان کو انٹی مسلم سنٹیمنٹ کا اور انٹی پاکستان سنٹیمنٹ کا ووٹ مل سکے کیونکہ ایکنومک اور گورننس کی پروگرس کی اوپر تو ان کو ووٹ ملنے کی زیادہ امید نہیں ہے تو ہم نے عالمی برادری کو وارنڈ کیا ہے متنبع کر دیا ہے اور وارنڈ کر دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی دفاعی افواد جو ہیں اور وہ تیار ہیں اور جہاں ایک جانب ہم امن کی خواہش کا مسلسل اظہار کرتے رہے ہیں جو کہ اس پالسی کا بھی مین پہلو ہے فورن پالسی کے حوالے سے لیکن ہم اس کو بھی انڈرلائن کرتے ہیں کہ ہماری امن کی جو خواہش ہے اس کو کمزوری سے تعبیر یا کنفیوز نہ کیا جائے اور اس لیے اس کے جو تین ایسپیکٹس ہیں اس کو ریٹریٹ کرنا اس کانٹیکس میں ضروری ہے دیفنس میں ڈیفنس ڈیٹرنس اور ڈیویلپمنٹ تو ہم نے ڈیفنس میں تینوں چیزوں کا خیال رکھنا ہے ڈیفنس میں ڈیٹرنس اور ڈیفنس ڈیویلپمنٹ ڈیٹرنس اور ڈیفنس میں میں کویکلی اگر ایکسپلین کر دوں اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیٹرنس جو ہے ہمارا بہت کریڈبل ہے جو ہمارا نیوکلئیر ڈیٹرنس ہے اور وہ باقی ایلیمنٹس آف نیشنل پار اور ڈیفنس کے ساتھ سنرجائزد ہے تو ہماری دفاعی افواج تیار ہیں ہمارا ڈیفنس ہمارا ڈیٹرنس کریڈبل ہے لیکن ساتھ ہم فیوچر میں اس میں مزید امپرویمنٹ لاتے رہیں گے تاکہ بھارت ہماری کسی بھی شک و شبے میں نہ رہے کہ وہ ہمیں ایکسپلائٹ کر سکتا ہے ایمبیسٹرین نجمت ساکیب صاحب اس وقت دنیا میں بیانیہ کی جنگ ہے پروپگنڈا کیا جاتا ہے پروپگنڈے کا توڑ کیا جاتا ہے اور آپ نے دیکھا کہ گدشتہ پندرہ برس سے بھارت پاکستان کے خلاف ایک مرزم پروپگنڈا کرتا رہا لیکن ہمیں تو اس کی خبر نہیں ہو زکی خبر ہمیں دی ای یو ڈس انفو لیب نے اس مرتبہ اس قومی سلامتی پالیسی میں خاص طور پر ڈس انفارمیشن کا مقابلہ کیسے کرنے ہیں اپنے بیانیہ کو کیسے پروجیکٹ کرنے ہیں اس کے اوپر بھی خاصہ زور دیا گیا تو آپ سمجھتے ہیں کہ عالمی برادری جو جس وقت ہمارا بیانیہ ہے وہ سنے گی اور جو ہم ہندوستان صرف ہندوستان نہیں اس وقت اور بھی کئی بینل اقوامی ایلیمنٹس ہیں جو پاکستان مخالف پروپگنڈے میں مصروف ہیں تو پروپگنڈے کے لیے آپ وزارت خارجہ میں بڑی اہم پوزیشنز پہ بیٹھے رہے بڑے اہم ملکوں میں سفیر رہے کیا میکنزم طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ ہم اس پاکستان کے خلاف منظم اس پاپگنڈے کا محصر توڑ کر سکیں آپ نے مان لیا ہندوستان آپ کا دشمن ہے اور وہ کرے گا ہائیبرڈ وارفیر مسپسال کے طور پہ ہے ہائیبرڈ وارفیر میں آپ کا یہ میڈیا ادھر کا میڈیا دیکھ لیں آپ کا اندھر کی انٹیلیجنس دیکھ لیں را دیکھ لیں اس کو افغانستان میں دیکھ لیں دنیا میں ان کے ڈپلو بیٹس دیکھ لیں وہ کیا کر رہے ہیں وہ کون کون سے آرٹیکل لکھ رہے ہیں وہ کس کس طریقے سے پاکستان کو خدا نہ خاصتہ ڈیگریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور مودی صاحب نے تو آپ جانتے ہوں گے مودی صاحب کو وہ ہے آدمی اندوستان میں انہوں نے کہا کہ جی ایک سٹیج پہ کھڑے ہو کہ ہم پاکستان کو آئیسولیٹ کر دیں گے اور ابھی یہ جو اوائی سی کی میٹنگ ادھر ہوئی ہے اتنی بڑی اس نے بتایا کہ ایسا نہیں ہم نے مطین صاحب رونا پیٹنا نہیں ہے رونا پیٹنا نہیں ہے ناظرین بھارتی آرمی چیف نے جو حارون صاحب بیان دیا سیاچین کے حوالے سے کہ بھارتی افواج کی ہم واپسی کر سکتے ہیں مگر وہ واپسی بڑی مشروط انہوں نے رکھی ہے اس کی ڈیٹیلز ذرا شیئر کیجئے یہ بار ساتھ اور اس کا پسے منظر بھی ایک بیکار جنگ ہے بے مقصد جنگ ہے جس سے کچھ حاصل نہ انڈیا کو ہے نہ پاکستان کو ہے اور خدا انہیں توفیق دے کہ وہ اس سے کچھ سمجھوتا کہ سکیں انڈیا کی جو یعنی زد ہے جو اب ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ عالمی برادری کہہ رہی ہے دنیا کی انسانی حقوق کی تنظیمیں کہہ رہی ہیں سب سے زیادہ قابل اعتبار تنظیمیں کہہ رہی ہیں کہ بیس کروڑ مسلمانوں کی جان خطرے میں ہے عیسائیوں کی بھی ہے بدھوں کی بھی ہے سکھوں کی بھی ہے تو کوئی ہو سکتی ہے پیشرفت اور ساتھ ساتھ دھمکی بھی دے رہے ہیں آپ کا پتہ ہے مگر یہ انہوں نے کہا کہ ایکشوال جو کنٹرول لائن ہے وہ جہاں پہ یعنی بھارتی پہنچ بیٹھے اس کو سرد تسلیم کرے پاکستان اسے کیسے سرد تسلیم کر سکتا ہے یعنی بات چیز تو ممکن ہے دوبارہ پھر سے شروع ہو جائے اور دوسری طرف وہ یہ دھمکی دے رہے ہیں یہ عجیب و غریب بات ہے انگریزی معاورے میں کہتے ہیں کہ بیق وقت گرم اور ستھنڈی اور گرم پھونکہ مارنا کہ جی وہ لانچنگ پیٹ سے اپنا کیمپ سے اپنا مجاہدین کو داخل کرنے والے ہیں اور اگر ایسا ہوا تو بڑے سنگین نتائج بھگتنے ہوں گے ادھر شیخ رشید صاحب نے بھی کہا ہے کہ جاریت کا خطرہ ہے اور میں نہیں کہہ سکتا ممکنہ ہے کہ وہ لوکل کنزمشن کے لیے ماظرت کے ساتھ حارم صاحب آپ کو میں ٹوک رہی ہوں مگر شیخ صاحب نے تو مارچ تک کی بات کی ہے شیخ صاحب نے مارچ تک کی بات کی یہ مارچ تک انہوں نے کیوں کہا ہے ٹھیک اگر وہ کہتے جاریت کا خطرہ ہے مارچ میں کیا ہونے والا ہے مارچ میں کیا ہونے والا ہے لانگ مارچ ہو رہا ہے مارچ میں جی ٹین تیارے اور وہ مزائل جو ہیں ان میں نصب پہنچ جائیں گے اس لیے غالباً وہ یہ بات کہہ رہے ہیں میری سمجھ میں نہیں آتا کہ انڈیا حملہ کر سکتا ہے اس لیے کہ حملہ یہاں لوگ چوڑیاں پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ وار ہارڈنڈ آر بھی ہے اور وہ کہ کیا ایڈونچر کریں گے تو پاکستان نہیں کر سکتا پاکستان اس کا جواب نہیں دے سکتا پاکستانی فوج جو ہے وہ تعداد میں بھی اب کم نہیں ہے اس لیے کہ دز لاکھ ہارمی تو ان کی وہاں بزی ہوئی ہے مقبوضہ کشمیر میں اور دوسری جگہوں پہ اور کتنی ریاستیں ہیں جہاں بغاوت ہے تو وہ میرا نہیں خیال ہے یہ ظاہر ہے یہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تو نہیں بیٹھ سکتے دشمن کے بارے میں یہ خوشکمانی تو کبھی نہیں ہو سکتی کہ وہ آپ کو نقصان پہنچانے کوش نہیں کرے گا